دور ایک جنگل میں رانی چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی اس کا شوہر بنٹی قیتوں میں کام کرتا تھا ایک دن رانی چڑیا اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے کہ راستے میں اسے بلبل دیکھتا ہے بلبل کیا ہوا ہے کیوں اداس بیٹے ہو میں بیمار ہوں اور گھر میں اناج ہتم ہو گیا ہے کل سے بچوں نے کچھ نہیں کہا ہے تم فکر نہ کرو میری ساتھ چلو میری گھر میں بہت اناج ہے میں تمہیں دے دوں گی پھر بلبل رانی چڑیا کے ساتھ چلتا ہے رانی اگر تم اس طرح سو پنچوں میں اناج بانٹی رو ہوگی تو ہمارے پاس سارا اناج ہتم ہو جائے گا پھر ہم کیا کریں گے ابھی گھر میں بہت اناج پڑا ہے کسی کی مدد کرنا اچھی بات ہے پھر جنگل کے سبھی پنچیرانی چڑیا کے بولے پن کا پائدہ اٹھاتے ہیں اور سب کی ایک کر کے رانی کی گھر سے اناج لے جاتی ہے پھر ایک دن تیز بارش ہوتی ہے اور بندی کو تیز بہت ہو جاتا ہے اوڈر گھر میں سارا اناج ہتم ہو جاتا ہے ماں کل سے گھر میں کانے کو پوچھنے ہی ہے آپ نے سارا اناج پنچیوں میں بانٹ دیا ہے اب ہم کیا کائیں گے میرے بچوں تو فکر نہ کرو میں نے ضرورت کے وقت جنگل کے پنچیوں کی مدد کی تھی اب وہ لوگ بھی میری مدد کریں گے پھر رانی چڑیا بل بل کے گھر کی طرف چلتی ہے بل بل میری بچے کل سے بھوکی ہے اگر تمہارے گھر میں کچھ ہو تو دے دو ہر کوئی تمہاری طرح بے وقوب تو نہیں ہوتا کہ اپنے گھر کا سارا اناج پنچیوں میں بانٹ بانٹ کر ختم کر دے اور پھر دوسروں کے گھر جا کر اناج مانگیں اے تو اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور اوپر سے تم تنگ کرنے آگئی ہو اب جاؤ یہاں سے اور ہمیں سونے دو پھر رانی چڑیا پینگی کے گھر جاتی ہے پینگی دہن میری بچے بھوکے ہیں میں نے ضرورت کے وقت تمہاری مدد کی تھی اگر اب تم کچھ کانے کو دے دوگی تو مجھے خوش ہوگی تمہارے بچے بھوکے ہیں تو میں کیا کرو اگر میری گھر میں اناج ختم ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی پھر رانی چڑیا اداس ہو کر گھر کی طرف جاتی ہے راستی میں اسے ایک پوٹلی ملتی ہے جسے اٹھا کر وہ گھر لے آتی ہے بیٹا مجھے اناج تو نہیں ملا مگر یہ پوٹلی ملتی ہے شاید اس میں بیچ ہے میں اسے کیتوں میں بہو دیتی ہوں کیا پھتا اوپر والا اس کے ذریعے ہماری مدد کر دیں پیزانی چڑیا وہ بیچ بہو دیتی ہے صبح دیکھتی ہے کہ سارا کیت پلوں سے برا ہوا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی ہے پھر رانی وہ پل اٹھا کر اپنے گھر لے آتی ہے پھر سب مزے لے کر اسے کاتے ہیں جنگل کے سارے پنچی رشک زیادہ نظروں سے رانی کے قید کو دیکھتے ہیں اور پچتاتے ہیں کہ اگر ہم رانی کی مدد کر دیتے تو آج ہمیں بھی پلکانے کو ملتے ہیں جنگل جنگل موسیقا